بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلانر یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سی ایس فائف زیرو ٹو جیڈی بی کا سلویشن تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیڈی بی آنے والی ہے تو میں اس کا سلویشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا تو چلی بینہ ٹائم ویسٹ ہی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈ بھی تا کہ آپ نے میرے چینل سٹیڈی پلانر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈی کلر کے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ پہ گھنٹی کے لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن چلا جائے تو اگر آپ کسی قویز وغیرہ یا جیڈی بی کا سلوشن چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے وہ قویز یا جیڈی بی کرنے یا اس کی لاسٹ ایٹ مجھے بتا دینی ہے تاک اور اب ہم آپ کو سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی انسٹرکشن کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم کوئشن کو ریڈ کریں گے اور فائنلی ہم آنسر کی طرف موو کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیڈی بی آف دا سبجیکٹ فنڈامینٹل آف آلگریتم سی ایس فائی زیرو ٹو اس گوئنگ تو اپلوڈ انہ کپل آف ڈیز ٹھیک ہے کچھ دنوں میں یہ اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج ڈیڈ ہے فائیو ٹھیک ہے تو یہ کل سے اوپن ہو جائے گی فروری 06 2020 ٹھیک ہے یہ چھے تریخ کو یہ آپ کو جیڈی بی اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے بی فور سمیٹنگ دا جیڈی بی پلیز ریڈ آل دا انسٹرکشن تھوڑی تو جیڈی بی کو سمیٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ انسٹرکشن پڑھ لینی ہے دا جیڈی بی بی ریمین اوپن فار ٹو ڈیز فورٹی ایٹ آورز ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو کوئی گریس پیڈل یا ایک سا ٹائم نہیں دیا جائے گ کوئیز اور اسائیمنٹ میں آپ کو گریس پیڈل مل جاتا ہے یا لماس ورک نہیں کرنا ہوتا تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ٹائم یعنی ایک دن کا ٹھیک ہے لیکن جیڈی بی میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو کوئی ٹائم ایک سٹار نہیں دیا جاتا اس بات کا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی جیڈی بی کو جل سے جل سول کرنا ہے اس لیے میں آپ کو یہ سلویشن پہلے ہی پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا آنسر دیں گے اور پھر ہماری جی ڈی بی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کونسیڈر دیٹا ٹوریسٹ وانٹو ٹریول بیٹوین کراچی این ہنزا ٹھیک ہے ہنزا اس سٹی کا نیب ہے ان مینیمیم پوسیبل سپین ٹھیک ہے ایک ٹوریسٹ ہے جو کہ ٹریول کرنا چاہتا ہے کراچی سے ہنزا سٹی تک وہ بھی کم سے کم سپین پوسیبل سپین میں کم سے کم وقت میں ٹھیک ہے روڑ میپ آویلییبل اس کے پاس روڑ میپ آویلیبل ہے مارکڈ دسنس بٹوین ایچ پیئر شنہ ایڈобраз سٹی ٹھیک ہے اس کے پاس روڑ میپ آویلیبل ہے جس پر کوئنٹ س یک ہے کہ کون سے سٹی میں جائے گا اس کے پاس کھ موج Dasٹ پاندین بہتالاز اور اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں وہ کم سے کم چھوٹے راستے سے وہ کراچی سے ہنزا پہنچ جائے تو اب ہم نے کیا کرتے ہیں تو اوپر گئے ہوئے سینریو کو دیکھتے ہوئے آپ نے نیچے دیئے ہوئے بتانا ہے کہ کون سا تھورمز بیسٹ رہے گا فار فائنڈنگ شورٹس ڈسٹنس ٹھیک ہے کہ تاکہ وہ کم سمیں میں کم سمیں میں زیادہ سفر تیار کر کے زیادہ سفر تیار کرنے کے بجائے چھوٹے سے شورٹ کٹ کی وجہ سے جلدی پہنچ جائے ٹھیک ہے اس کے لئے کون سا الگوریتم یوز ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو چار الگوریتم دیئے گئے ہیں بیل مین فورز الگوریتم فلائے وارڈ ورشل آرگوریتم ڈیجک ستارہ الگوریتم بریڈ فرسٹ سرچ آرگوریتم ٹھیک ہے تو یہ آرگوریتم دیئے گئے ہیں تو آپ نے اپنے ایک کہہ کرنا ہے کہ پوسیبل اور موسٹ ریزنیبل جو اوپر والے سنیریوں کے مطابق سوٹ ایبل ہو وہ آپ نے بتانا ہے اس آرگوریتم کے بارے میں اگر آپ کسی آرگوریتم کو چوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کو الگوریتم کے بارے میں بتانا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک سولیڈ ریزن دینی ہے ٹھیک ہے کہ کیونکہ کس وجہ سے یہ الگوریتم بیسٹ ہے فار چوٹنگ شورٹ سپین ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے آپ دے سکتے ہیں سلوشن ان مائی پوائنٹ آف یو ٹھیک ہے یہ والا جو الگوریتم ہے اس بیسٹ بیٹوین سوٹیبل ارگوریتم فار دا گیون سینیریو ٹھیک ہے میرے پوائنٹ کے مطابق ہے دی جی سکتارہ الگوریتم جو ہے اس بیسٹ سوٹیبل ارگوریتم فار گیون سینیریو ٹھیک ہے اور اس الگوریتم کے بارے میں اب ہم نے ڈسکشن کرنی ہے یعنی کہ پہلے ہم اس الگوریتم کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ الگوریتم کرتا کیا اس کے بعد ہم ریزن دیں گے اور اس کی ایک ایک اگزیمپل دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الگوریتم ارگوریتم It was convinced by computer scientist Edgars WDG Stara in 1956 ٹھیک ہے تو یہ DG Stara کے آپ دیپسیٹنشن بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بارے بھی ایکسپلینیشن بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلے پوائنٹ میں یہ آگے اس کے بعد یہ الگوریزم کرتا کہ I stand out from the rest ٹھیک ہے یہ rest start ہوتا ہے ڈیو ٹو اس ability to find the shortest path کیونکہ اس کی جو قابلیت ہے وہ ہوتی ہے find the shortest path from one node to every node the other node with the same graph data structure ٹھیک ہے یہ graph کے data structure کو use کرتے ہوئے کم سے کم سمیں والے راستے کو دونتا ہے this means that rather than just finding the shortest path from the start node to the another specified node the algorithm works to find the shortest pathway to every single reachable node provide the graph does not change ٹھیک ہے یہ single node پر بھی work کرتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی example دینی ہے جیسے کہ ہمیں اوپر کہا گیا تھا اس کی reason بھی بتانی ہے کہ کیوں چوز کیا گیا for example if you want to go from A to point A to point A مثال کے طور پر اگر آپ point A سے point B کی طرف جانا چاہتے ہیں in the shortest way کم سمیں میں possible ٹھیک ہے but you know that some roads are heavily congested ٹھیک ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ جو روڈ ہیں وہ congested ہیں یعنی کہ ان میں ٹرافک ہو سکتی ہے یا congested blocked undergoing works and so on کسی پر کام ہو رہا ہوتا ہے یا کسی کوئی بھی مطلب کہ وہاں پر roads available نہیں ہیں ٹھیک ہے when using digit str ٹھیک ہے جب ہم اس algorithm کو use کرتے ہیں the algorithm will find the shortest path تو یہ algorithm ہمارے کے لئے shortest path ڈھونتا ہے while avoiding any edges ٹھیک ہے کسی بھی edges کو avoid کیے بغیر with large weights ٹھیک ہے بڑے وزن کے ساتھ thereby find you the shortest way اور اس طرح سے یہ آپ کو چھوٹا راستہ تلاش کر کے دیتا ہے یہ اس کی example آگئی for example ٹھیک ہے یہ اس کی example آگئی اور اوپر سے پہلے یہ اس کی ساملے definition وغیرہ آگئی ٹھیک ہے پہلے ہم نے ہم نے کیوں کہ یہ بتانا تھا کہ ہم نے یہ algorithm کیوں چوز کیا تو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے algorithm یہ کیوں چوز کیا ٹھیک ہے تو یہ کافی زیادہ بڑا میں نے تھوڑا زیادہ detail میں explain کیا ہے تو آپ نے اسے short card دنے آپ نے کچھ کچھ پوائنٹ یہاں سے اٹھا لینے اور انہیں complete کرتے ہوئے اپنے question کو complete کر کے اس کا answer دے دیں تو اس file کا link آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے download کر سکتے ہیں اگر آپ ویسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو last time دیکھا ہے تو آپ کو سمجھ لگی بھی ہوگی کہ کس طرح سے میں نے اس جی ڈی بی کو solve کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دو ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ